اسلام علیکم ناظرین پورے ملک کے اندر پچھلے کئی روز سے یہ بحث جاری تھی کہ نئے آرمی چیف کون ہوں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ میاں نواز شیف جو ہے ان کے ساتھ مشاورت کی تھی شباز شیف صاحب نے وزیراعظم پاکستان نے اور پھر کئی جوہوں پہ اختلاف رائے پایا جاتا تھا لیکن اطلاع یہ تھی کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شیف جنرل آسم منیر کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں جس کے بعد میاں شباز شیف سے ان کے ساتھ ملکات کر کے وطن واپس لوٹ آئے تھے پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے مابین بھی آج مشاورت ہوئی اور اطلاع یہ ہیں کہ جنرل آسم منیر کا نام ہی فائنل کا لیا گیا ہے کہ وہ نئے پاک فوج کے سربراہ ہوں گے چھے لیفٹنٹ جنرلز کی جو فیرس تھی یہ بھیجی گئی تھی وزارت دفاع کو اور وزارت دفاع نے یہ وزیراعظم کے پاس یہ سمبری بھیجی تھی جس میں فوج کے چھے سینر ترین لیفٹنٹ جنرل کے نام شامل تھے جس میں آسم منیر جو ہے وہ پہلے نمبر پر تھے ساہر شمشاد مرزا دوسرے نمبر پر اور اس کے بعد جنرل عزر عباس جنرل نومان جنرل فیض حمید اور جنرل عامر جو ہیں ان کے نام بھی اس فرس میں شامل تھے لیکن اطلاع یہی محصول ہو رہی ہیں کہ جنرل آسم منیر ہی پاک فوج کے سربراہ ہوں گے ایک بڑے زبردست آفیسر ہیں اور ماضی کون کا ریکارڈ بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک پروفیشنل جو ہے فوج کے اندر اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں یہ اب کافی حد تک جو ہے آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے معاملات جو ہے ایک بہرانی کیفیت جو ہے وہ کافی حد تک تھم جائے گی لیکن ساتھ ساتھ سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا جب وزیراعظم نام کی منظوری دے کے آرمی چیف اور چیرمنٹ چیف کینٹ آف سٹاف کی بھیجیں گے صدر مملکت کے پاس صدر مملکت اس میں کس حد تک رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی کہا جا رہے کہ منان خان صاحب سابق وزیراعظم جو اگرچہ اپنے بیانات کی حد تک آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جو بھی آرمی چیف آ جائے ان اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر سابق وزیراعظم اور صدر مملکت کے مابین کو مشاورت ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے اس کے آنی حیثیت کیا ہوگی یہ بڑا ایک اہم س سوال ہے لیکن جو ملکاتے ہیں یہ ساگڈار صاحب کی وزیر خزانہ کی صدر عارف علوی سے اس سے یہ لگتا ہے کہ جو بھی نام فائنل کریں گے شباز شیف صاحب وزیراعظم پاکستان اسی کا نام کو فائنل جو حتمی طور پر صدر مملکت کے طرح سے بھی اس کی منظوری دے دی جائے گی اس کے ساتھ آئے بڑی ایک اہم ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیویلمنٹ ہے کہ آج شہدہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنر کمر جوید باجوا ان کے صبر کا پیمان ہونا آج لبریز ہو گیا اور آج پھٹ پڑے ہیں آرمی چیف ریٹیر ہونے جا رہا ہے انہو تیس نومبر کو اور یہ ان کی آخری تقریب ہوگی جس میں انہیں بڑی کھل کر باتیں کی ہیں ایک توکو نہیں تھی کہ انہیں کھل کر باتیں کریں گے انہیں پورا اپنے چھ سالہ دور کے دوران جو ان کا طریقہ کار رہا جو ان کی پالیسی تھی اس کو بیان کیا اور گلے شکوے بھی کیے کہ جس طریقے سے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی عمران خان صاحب کی حکومت کی خلاف اسے یہ نام دیا گیا کہ یہ کوئی غیر ملکی سادش ہے جس پر جنرل کمر جوہد باجوہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیا کوئی ایسا سوچ سکتا ہے کہ غیر ملکی سادش اور فوج خاموش رہے یہ گناہ کبیرہ ہے انہوں نے کہا کہ فوج کو تنقید کا نشانہ بنا کر ایسے نامناسب الفاظ استعمال کیے گے جس کا ہم جواب دیر سکتے تھے لیکن میں نے سبر سے کام لیا ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ سیاسی جماعتیں اب اس صورتحال کا درست ادراک کر کے آگے بڑھیں ہم نے فروری میں اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ فوج جو ہے وہ اب پولٹیکل معاملات کے اندر انٹر فینس نہیں کرے گی لہذا تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی فتح اور شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ فوجی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن ملک کے خلاف نہیں جا سکتی اور جمہوری کلچر کو اگر ہم فروغ دیں گے تو تب ہی اس ملک کے اندر ہم آگے بڑھ سکیں گے کیونکہ دوزہ اٹھاریک الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس الیکشن کو بھی کہا گیا کہ وہ الیکشن درست نہیں تھا اور جس الیکشن میں پورے سسٹم کو بٹھا دیا گیا پھر جو حکومت آئی موجودہ حکومت اس کو امپورٹڈ حکومت کہا گیا تو اس لحاظ سے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی شکست اور جیت کو جو ہے ہار کو تسلیم نہیں کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں ملکی سالمیت کے لیے اور ملک کے دفاع کے لیے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ ملک کی مفادات کے خلاف جائیں اس تاریخ کا تذکرہ انہوں نے کہا مشکی پاکستان میں کیا کچھ ہوا لیکن بنیادی طور پر آج انہیں واضح ایک پیغام دیا کہ آنے والی فوج کی لیڈرشپ بھی اپنے آپ کو غیر سیاسی رکھے گی لیکن گلے شکوے سارے وہ کیے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب حکومت سے نکلنے کے بعد تنقید کا نشانہ بناتے رہے فوج کو اور فوج کو اپر الزامات لگاتے رہے اس پر انہوں نے کہا کہ وہ خاموش تھے ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن انہوں نے خاموشی بہتر سمجھی جواب دے بھی سکتے تھے لیکن جواب نہیں دیا اب بڑا اہم مرلہ ہے آرمی چیف کی تیناتی کے بعد سے کیا عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ اسی طریقے سے اگریسیو رہے گی جارہانہ رہے گی یا نہیں رہے گی اور عمران خان صاحب اگر رکاوٹ ڈالنے کی خوشش کرتے ہیں تو اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی آئینی مائرین کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی وزیراعظم جب انونس کر دیں گے آرمی چیف کا اور چیئرمن چیف جائنٹ اف سٹاف کا تو اس کے بعد کسی کے پاس بھی اس کو روکنے کا اختیار نہیں ہے یہ وزیراعظم کا خالصتاً اختیار ہے فوج نے ایک سمری بجوانی تھی فوج نے سمری بجوانی تھی وزیراعظم انونسمنٹ کر دیں گے اور اس کے بعد آرمی چیف کی تیناتی ہو جائے گی اس تیار سے چھبیس تاریخ کوپنڈی میں عمران خان صاحب کے مارش کو بھی تھچکہ لگنے کا امکان ہے کیونکہ آرمی چیف نئے آرمی چیف کی تیناتی کے بعد عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ نئی فوجی قیادر کے خلاف کوئی محاذرائی پیدا کریں یا ان کے خلاف کوئی ایسی مہم چلائیں اگرچہ عمران خان صاحب کو ان تیناتیوں کے بالے سے شدید اعتراضات تھے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسا بھی آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے جس کے بارے میں جو ہے وہ سابق وزیراعظم میاں نواز شیف یا شباز شیف صاحب کی مشابرت شامل ہو لیکن اطلاع یہ تھی کہ لندن سے میاں نواز شیف اپنے موقع پر ڈٹے رہے انہوں نے کہا کہ وہ کسی صورت بھی جو ان کا مشوہ ہے شباز شیف صاحب کو وہ اپنے اس موقع سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے اور واضح طور پر ایک پیغام دے کر پھیج دیا گیا تھا شباز شیف صاحب کہ شباز شیف صاحب اپنے اس اختیار کا استعمال کریں گے اور کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے نہ عمران خان صاحب کے دباؤ میں آئیں گے نہ کسی اور دباؤ میں آئیں گے تو گویاب لگ یہ رہا ہے اطلاع یہی ہیں کہ اب خوج کی قیادت جو ہے وہ جنرل آسم نصیر کے پاس ہوگی حافظ قرآن ہے پروفیشنل آدمی ہے اور ماضی میں بھی انہوں نے ملک میں ہونے والی حکومت کے دوران بھی ہونے والی کرپشن کا بڑا واضح طور پر جو ہے وقت کے وزیراعظم کے سامنے رکھا تھا کہ ملک اندر کرپشن ہو رہی ہے یا وزیراعظم کا اپنا خاندان اس میں ملوث ہے تو اس بارے میں بھی انہوں نے واضح طور پر اپنے موقع کو سامنے رکھا تھا تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اب حالات بیتی طرف جائیں گے آرمی چیف کی تیناتی کے بعد قدر معاشی اور سیاسی طور پر سکون والے حالات دیکھے جا سکتے ہیں معاشی بہت بڑا چیلنج ہے جس کا آج جنرل کبر جوید باجوہ نے بھی ذکر کیا آؤٹ گوئنگ آرمی چیف انہوں نے بھی کہا کہ تشویشناک صورتحال ہے لیکن سیاسی جماعتیں مل جل کر اور تنہا نہیں بلکہ مل جل کر اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہے اور پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کا وقت یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں مل جل کر اس مسئلے کا ادراک بھی کریں اس مسئلے سے نکلنے کی کوششیں بھی کریں اب دیکھتے ہیں اعلان کب ہوتا ہے لیکن بزار اطلاعات یہی ہیں کہ فوج کی قیادت کے والے سے کچھ ہی دیر بعد یا کل تک جو ہے وہ وزیراعظم جو ہے ان کی تیناتی کرنیں گے